شریلنکا کے خلاف آیا بھارتی گین بازو کا توفان جی ہاں دوستو آج بھارت اور شریلنکا کے بیچ ایشیا کپ سوپر فور کا چوتھا میچ کھیلا گیا اور اس میچ میں ایک سمیہ ٹیم انڈیا میچ کو ہارتے ہوئے دکھ رہی تھی لیکن پھر بھارتی گین بازو نے ایسی گین بازی کی کہ پورا میچ ہی پلٹ گیا جی ہاں دوستو بتائیں گے پوری ہائی لائٹس تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو اس میچ میں ٹیم انڈیا کے کپتان روحی شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا نرنہ لیا شبمن گل کے ساتھ مل کر کپتان روحی شرما نے شروعات اچھی کی دونوں کے بیچ پہلے وکٹ کے لیے اسی رنوں کی ساجداری ہوئی شبمن گل نے انیس رن بنائے تو روحی شرما ترے پن رن پر پویلین لوٹ گئے آپ کو بتا دیں کہ روحی شرما نے 48 گیندوں پر تابڑ توڑ 8 شدک جمعیا جس میں سات چوکیا اور دو چکے شامل رہے پہلے وکٹ گرنے کے بعد ورات کولی اور روحی شرما بھی جلدی پویلین لوٹ گئے یوے سپینر دونیت ویل لاغے نے شروعاتی تینوں وکٹ جھٹکے اس کے بعد چوتھے وکٹ کے لیے کیل راہول اور اشان کشن کی بیچ 63 رنوں کی اہم ساجداری ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اشان کشن نے 33 رن بنائے تین وکٹ گوا کر 153 کے سکور سے ٹیم انڈیا نے اگلے چھے وکٹ 33 رنوں پر ایک کے بعد ایک گوا دی لیکن انتیم وکٹ کے لیے اکشر پٹیل نے محمد سراج کے ساتھ 27 رن جوڑے اور ٹیم کو دو سو کے پار پہنچا دی شریلنکا کے لیے دونیت ویلاغے نے 40 رن دے کر 5 وکٹ پرابت کیے تو دوسرے چھوڑ پر چرد اسلنکا نے بھی 19 رن دے کر 4 سفلتائیں حاصل کی آج کی مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پچھ کو دیکھتے ہوئے اکشر پٹیل کے روپ میں ایک اتھریکٹ اسپینر کھلایا اور 213 کے سکور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھارت کے تین دگج اسپینر بھی تیار تھے آپ کو بتا دیں کہ 214 رنوں کے چھوٹے سے لکشے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کو ایک شاندار شروعات کی ضرورت تھی شروعات سے ہی وکٹس جھٹکنے کی ضرورت تھی اور بھارتی گین بازوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہے شروعات سے ہی بھمرہ اور سراج نے گسی ہوئی گین بازی کی اور شلنکن بلے بازوں کو دباؤں میں ڈال دیا جس کا فائدہ بھمرہ کو تیسرے اوور میں ہی مل گیا آپ کو بتا دیں کہ تیسرے اوور کی پہلی ہی گین پر بھمرہ نے پاتھوم نزنکہ گو راہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر بھارت کو پہلی سفلتہ دلا دی وہیں اس کے بعد ساتھوے اوور میں بھمرہ نے کچھل مینڈس کو جی ہاں ان کا بھی وکٹ جھٹک لیا وہیں دوسرے چھوڑ سے سراج بھی کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے اگلے ہی اوور میں انہوں نے کرونا رتنے کو ایک زبردست گین ڈال کر سلپ پر گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس وکٹ کے بعد ورات کوہلی کا سیلیبریشن دیکھنے لائک تھا پیچ سپن فرینڈلی تھا لیکن ہمارے تیز گین بازوں نے ہی شروعاتی اوورس میں تین وکٹ جھٹک کر شرلنکا کی پوری طرح سے جی ہاں شرلنکا کو پوری طرح سے بیک فوٹ پر ڈال دیا تھا اور اب تو ہمارے سپینرز کا آنا باقی تھا جی ہاں لیکن اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ سمارہ وکرمہ اور اسلنکا نے شرلنکا کی پاریوں کو آگے بڑھایا دونوں کی بیچ ایک ساجداری بنتی ہوئی دکھ رہی تھا اسی بیچ اشان کشن نے اسلنکا کا ایک کیج بھی چھوڑ دیا ایسے میں بھارتی ٹیم پر اب تھوڑا دباؤ دکھ رہا تھا لیکن پھر آیا کلدیپ یادف کا توفان جی ہاں دوستو کلدیپ یادف نے دونوں سیٹ بلے باز کو آؤٹ کر بھارتی ٹیم کی میچ میں شاندار واپسی کرا دی کلدیپ نے سب سے پہلے سمارہ وکرمہ کو وکٹ کے بیچے سٹمپنگ آؤٹ کرا دیا جی ہاں دوستو جس کے بعد روحی شرما کا سیلیبریشن بھی دیکھنے لائک تھا وہ کافی اگریسیولی سیلیبریٹ کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پارٹنرشپ توڑنا ان کے لیے کتنا ضروری تھا وہیں پھر اگلے اوور میں کلدیپ نے اسلنکا کو بھی وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ کرا دیا اس طرح لگتار دو وکٹ جھٹک کر کلدیپ یادف نے ٹیم انڈیا کی میچ میں پکڑ اور مضبوط کر دی آپ کو بتا دیں کہ کلدیپ یادف نے پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی شاندار لے میں وحہ دکھائی دیئے اور زبردست گین بازی اس میچ میں کر رہے تھے تہتر کے سکور پر ہی شری لنکا کے آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی تو دوستو آپ ٹیم انڈیا کی اس گین بازی کو دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دنیوار